لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قصہ یوسف علیہ السلام کے زمن میں اب ہم اس سے پہلے کہ اس قصے کی تفصیلات میں جائیں جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اس قصے سے پہلے بہت ساری چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ ڈیولپ ہو پھر اس قصے میں جائیں اور یہ ایک واحد قصہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے اتنی خوبصورتی سے بیان بھی فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اس سورہ میں جس سے اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ عز و جل نے سورہ یوسف کی آیہ نمبر تین میں ارشاد فرمایا کہ کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو احسن القصص ہے جو بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے بلکہ کہانی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے قصہ ایک بہترین قصہ ہے جو وحی کی صورت میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں هذا القرآن کے رہتی دنیا تک پڑھا جائے یہ نہیں کہ کسی حدیث کا حصہ بنا دیا قرآن کا حصہ بنا دیا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اس واقعے سے آپ پہلے خبردار نہ تھے آپ کو خبر کی جا رہی ہے تاکہ یہ پیغام جو ہے آپ عبام الناس تک لوگوں تک پہنچائے اور جو سائلین ہیں ان تک پہنچائے تو ایک خاص انتظام پتا چلتا ہے اس سورے سے کہ اللہ عز و جل نے بذریعہ وحی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نازل کیا ایک سورہ نازل کی جو اس کے مقصد کی طرف نشان دہی کرتا ہے ساتھی ساتھ یہ وہ وقت ہے کہ کفار بکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کر رہے ہیں غالباً یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور دیگر صحابہ بھی ہیں لیکن حضور کی پشت پناہی کرنے والے حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو بہت ہی امپورٹن شخصیات یہ وفات پا چکے تو اس طرح یہ جو قصہ ہے اس میں علماء کہتے ہیں کہ دو اہم مقاصد جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں ایک یہ کہ حضور کی نبوت کا ثبوت اور وہ بھی مخالفین کا اپنا مو مانگا ثبوت وہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی طرف پہنچائے گیا اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سنی سنائی باتوں کو بیان نہیں کر رہے بلکہ فی الواقع آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے جس کی اس آیہ نمبر تین میں بھی وضاحت کی گئی ہے اور علاوہ از ہی اس واقعے میں سوال پوچھنے والوں سے زیادہ تفصیلات موجود ہیں ایسی تفصیلات بھی موجود ہیں جو تورات میں بھی نہیں ہیں اچھا دوسرا یہ کہ سرداران قریش اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اور اس وقت برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کی قصے کو چسپا کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخر کار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کوئے میں پھینکا تھا اسی طرح زور آزمائی بھی تم بھی کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہوگا وہی ہوگا اور ایک دن تمہارا یہ بھائی یہی آئے گا تمہارے پاس اور تم اس کے قدموں میں بیچے ہوگے لیکن جو اس بھائی کا کردار ہے وہ وہی ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا تو اس لیے کہا کہ لقد کانا فی یوسفہ و اخوتہی آیات لسائلین کے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں مخفی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپا کر کے قرآن مجید نے گویا ایک سریح پیشن گوئی کر دی تھی جسے عائندہ دس سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا اس سورے کے نزول پر ڈیڑھ دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور انہوں نے تو اس بات پر بھی رک گئے کہ بھئی دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو سوچا تو تھا پھر کہا کہ نانا لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اپنے سے دور کر دو لیکن مکہ والے تو اس سے بھی آگے گزر گئے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں قتل کر دیں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ کہ وہ ایسے الفاظ ضرور کے لئے استعبال ہو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی انہیں قتل کر دو کیونکہ جلاوطنی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ پھر یہ لوٹ کر آ سکتے ہیں اور قید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ دوبارہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ جمع ہو کر مکہ پر حملہ کریں تو بہتر ہے کہ انہیں قتل ہی کر دو اچھا یہ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ میں اس کو سیرت النبوی کے دروس میں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے قبل کے واقعات ایک غار سور کے اندر جو ہوا اور ایک غار سور سے مدینہ تک تو اس کو ہم نے تین پارٹس میں قبر کیا تو آپ سیرت النبوی کے دروس میں جو لوگوں نے نہیں سنا وہ وہاں تفصیل سے سن سکتے ہیں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے اور انہوں نے ان کی جو سازش تھی وہ اللہ تعالی نے ناکامیاب کی اور یوسف علیہ وسلم ہم کے قصے میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مصر کے پائے تخت میں جب یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے بھائی ان کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کے بعد بڑی پشے مانی سے کھڑے ہوئے اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھی دیکھو لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ بھئی آج کے بعد تم پر کوئی گرفت نہیں ہے يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے وہی تو رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اسی طرح کے معاملات فتح مکہ کے وقت پیش آئے تو بہرحال یہ چند ایک اور مقاصد ہمارے سامنے بظاہر مقاصد آتے ہیں دو جو بڑے اہم مقاصد ہیں ایک تو سوال پوچھنے والے کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر تشفی والا جس سے وہ سیٹسفائے ہو جائے ایسا جواب دیا جائے اور اس کے پوچھے سے زیادہ بتایا جائے یہ بتا کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا ہوا دیا ہوا علم ہے اور دوسرا یہ کہ اس واقعے میں آنے والے وقت کی ایک پیشنگوئی چھپی ہوئی تھی اور سارے کردار سامنے تھے کہ شاید قریش ہدایت پائے لیکن جس نے ہدایت نہیں پانی ہوتی وہ ہدایت نہیں پاتا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور مباحث و مسائل جو آتے ہیں پھر وہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد تاریخی اور جغرافی آئی حالات دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر واقعے کا آغاز کریں گے تو دو تین دروس اور چھوٹے چھوٹے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بازابطہ اس کا آغاز ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ